اسلام علیکم تو دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ لوگوں پر بہت ساری خوشیں نصیب کریں تو میں آج جا رہا ہوں اپنے ایک دوست سے ملنے وہ کہاں پہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں اور گھنٹی کی نشان کو بھی دبا دیں کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو میری آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو میں جا کہاں رہا ہوں یہ بھی ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ میرا ایک دوست ہے مجھ سے تقریباً دس بارہ کلومیٹر مجھ سے دور ہے اس سے میں ملنے جا رہا ہوں تقریباً کافی عرصہ ہو چکا ہے تو ایف ایس ای میں ہم ساتھ پڑھتے تھے تو ابھی ہم جا رہے ہیں وہی پہ ان کا ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل بھی ہے تو ابھی جالتے ہیں وہی پہ کیونکہ اس کا گھر ایک بہت ہی بڑی نہر کے کنارے پہ رہے تو وہاں پہ چلیں گے اس سے ملیں گے بھی اور اس نہر کا جو اندر کا جو ویزٹ ہے وہ بھی کریں گے اندر مطلب یعنی پانی میں پانی میں بھی جائیں گے اور آپ لوگوں پہ دکھاتے ہیں اور کس طرح سے ابھی چلتے ہیں وہی پہ تو ہمارے ساتھ آئیے تو ابھی ہم جلتے ہیں اپنے دولت کے پاس وہ آپ دے سکتے ہیں پیچھے ہیں اور پانی میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو ابھی ان سے ملتے ہیں اور آپ لوگوں بھی یہاں پہ کافی سردی ہو چکے ہیں بہت ہی کافی ٹائم ہو چکے ہیں یہاں پہ مغرب کی آزانیں ابھی ہونے والی ہیں تو ابھی ہم ان سے ملتے ہیں آپ سے کچھ باتیں ڈسکرس کرنی ہے وہ بھی کرتے ہیں تو ابھی ہم اس سے اس نہر کے بارے میں جو مسائل وغیرہ ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو یہاں کے مسائل ہیں اور جو فوائد ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ابھی ہم چلتے ہوئیں تو میں ابھی آ چکا ہوں اپنے دوست کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں رو بھئی اندر ٹھہر ہوئے ہیں تو ہم نے تقریباً دس سال ایک ایف ایزی بی میں ساتھ کیا ہے اور میٹرک بھی ہم ساتھ رہے ہیں الہمدلہ اللہ علیہ وآلہ out تو میں دوست کو ملنے آیا ہوا تھا یہاں پر تو سوچا آج میں تھوڑا سہر و تفریق کے لیے اس نہر کے قریب جاتا ہوں تو نہر کے جب قریب ہے تو سوچا کیوں نہ اس کے اندر چلا جاؤں کیونکہ پانی تو کم ہے تو پھر میں یہاں پر آیا لیکن اس سے پہلے یہاں پر وہ کچھ لوگ مچھنا بھی کھیر رہے تھے چلو میں نے ان سے تھوڑی گفشے پر کی اور دوسرا میں نے کہا چلو بھی پانی کے اندر چلو ہے وہ چل کر لیتے ہیں ہاں یہ تو چل سردی میں ہے اور باقی خریعت ہے ٹھیک اللہ کا شکر آپ سمیں آپ آج یہاں پر خریعت ہے آپ کو ملنے کے لیے آ رہا ہے تو اتنا کافی دن ہو چکے ہیں اسی لیے نہیں ملے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی ٹھیک ہو انشاءاللہ کللہ کا شکر ہے کٹھے ہیں پھر ہیں تو آؤ پھر اندر چلتے ہیں میرا تو شود ہے جوتا ہوتارو کیوں نہ تھوڑی ہم بھی چلو انجوائے کر لیں گے جی 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 کیوں نہیں کیوں نہیں سفر کیسے رہا آپ کا سفر ماشرال ہوتی ہے جلکل ٹھیک رہا ہوں اوہ تھی تھنڈا پانی ہے تو مجھے تابی چھتی لگلی ہے کیونکہ آپ یہاں کے سلمینہ ہوئے ہیں روٹین آپ کے بانچوں کے پانی میں تھنڈے پانی میں روٹین کونس دن بعد یہاں پر آیا ہوں کیونکہ میں بھائی سے ملنے جب آیا تو دیکھا کہ یہاں پر جو لوگ تھے مچھنے پکڑ رہے ہیں انہوں نے اپنے سانچے بغیرہ پانی میں ڈالے ہوئے تھے تو سوچا میں ان سے ملکات بھی کر لوں گا اور ان کا جو شکار ہے وہ بھی دیکھ لوں گا لیکن مجھے تو یہ پانی ٹھنڈا نہیں لگا آپ کہہ رہے ہو ٹھنڈا ہے بہت چلو ایسا کرتے ہیں اب کیونکہ اب سردیہ سٹارٹ ہونے والی ہے وہ نہ ہو کہ ہم بیمار پڑ جائیں تو بہر چلتے ہیں اب بہر چلتے ہیں اور گھار جاتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو چلیں بہر ٹھیک ہے اب یہ تو ہم آ رہے بہر کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہاں کا ٹھیکے وغیرہ جو مطلب نہری نظام ہے یہاں کا تو مطلب کافی لوگ یہ کر رہے ہیں اس نہر کو مطلب کھا رہے ہیں جو درخت وغیرہ ہیں وہ چوری کٹ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں جو یہاں کا مطلب افسر وغیرہ وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں جو مطلب اگر دیکھا جائے اس نہر کا جو ٹھیکہ ہوتا ہے مچھلی وغیرہ کا وہ تقریباً لاکو میں ہوتا ہے یہ نہر تقریباً دریائے سندھ سے نکل رہی ہے تو دریائے چناب میں گر رہی ہے آپ اتنا بتا دیں کہ کت اتنا یہ ٹھیکا ہو سکتا ہے اس کا تو وہ سارا مطلب جو پیسہ وغیرہ وہ سارے افسر حضرات کھا جاتے ہیں تو الحمدللہ بھائی کو یہاں پر آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے اور ہم نے خوب انجوائے کیا اور کافی گفشپ کی تو تو بھائی کا بھی یہ یوٹیوب چینل ہے پاک بلا کے نام سے تو آپ اس بھائی کو ضرور سپورٹ کریں یہ بہت بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک آج میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اسی سپورٹ کریں شکریہ تو کافی ٹائم ہو چکا ہے مغرب کی آزانیں اب ہونے والی ہیں یہ دیکھیں میرے پیچھے روڈ وغیرہ اوزر رہا ہے میں ادھر ہی بھائی کے گھر کے ساتھ ہی آیا ہوں دیکھ سکتے ہیں پیچھے ایک بڑا ہوسا وائی پاس ہے تو ابھی ہم اس ویڈیو کا یہی پر اکسام کرتے ہیں انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نیو اور تازہ ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ